بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ آج ہم تعلیم المنطق کا آٹھا سبق پڑھیں گے ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے معنی استقلال اور عدمی استقلال کے اعتبار سے لفظ مفرد کے اقسام معنی استقلال اور عدمی استقلال کا مطلب یہ ہے کہ لفظ معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہے یا مستقل نہیں ہے یعنی لفظ بزاتے خود دوسرے لفظ کو ملائے بغیر معنی پر دلالت کر سکتا ہے یا لفظ اپنے معنی کے اوپر دلالت کرنے میں دوسرے لفظ کا محتاج ہے اگر لفظ بزاتے خود دوسرے کلمہ کو اور لفظ کو ملائے بغیر معنی پر دلالت کرے تو اس کو کہتے ہیں مستقل معنی اور اگر معنی پر درعالت کرنے میں دوسرے لفظ کا محتاج ہو تو یہ غیر مستقل معنی کہلاتا ہے تو معنی کی استقلال اور عدمی استقلال کے اعتبار سے لفظ مفرد کے تین قسم ہیں اسم کلمہ اور عداد وجہ حصر سمجھے کہ کلمہ کے لفظ مفرد کے تین ہی قسم کیوں ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ مفرد دو حل سے خالی نہیں ہوگا یا تو لفظ مفرد معنی مستقل پر درعالت کرے گا یا مستقل معنی پر درعالت نہیں کرے گا اگر لفظ مفرد مستقل معنی پر درعالت نہ کرے تو اس کو عداد کہا جاتا ہے اور اگر لفظ مفرد مستقل معنی پر درعالت کرے تو پھر دو حل سے خالی نہیں ہوگا کہ یا تو وہ اپنی حیعت کے ساتھ کسی زمانے کے اوپر بھی دلالت کرے گا یا زمانے کے اوپر دلالت نہیں کرے گا اگر لفظ اپنی حیعت کے ساتھ کسی زمانے پر خامازی پر یا حال پر یا مستقبل پر کسی زمانے پر بھی دلالت کرے تو ایسے لفظ مفرد کو کلمہ کہا جاتا ہے اور اگر لفظ مفرد اپنی حیعت کے ساتھ کسی زمانے پر دلالت نہ کرے تو ایسے لفظ مفرد کو اسم کہا جاتا ہے تو اب اس وجہ حسر سے ہمیں تعریفی ہر ایک کی سمجھ آگئی کہ اسم وہ لفظ مفرد ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرے یعنی معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہے وہ بزارتے خود معنی پر دلالت کر سکتا ہے لیکن اپنی حیات کے ساتھ کسی زمانے کے ساتھ وہ مقترن نہیں ہے زمانے پر دلالت نہیں کرتا تو اس کو کہتے ہیں اسم جس طرح کہ کتاب دیکھے اپنے معنی پر دلالت یہ لفظ کرتا ہے اور اپنے معنی پر دلالت کرنے میں کسی دوسرے لفظ کا محتاج نہیں ہے لیکن اپنی حیات کے ساتھ یہ کتاب کی جو حیات کا مطلب شکل یہ فعال ان کے وزن پر یہ لفظ ہے اس شکل کے ساتھ اور اس حیات کے ساتھ یہ کسی زمانے پر دلالت نہیں کرتا اس لئے اس کو کہیں گے اسم اور کلمہ کی تعریف یہ ہوگی کہ کلمہ اس لفظ مفرد کو کہتے ہیں جو مستقل معنی پر دلالت بھی کرے اور اپنی حیات تین زمانوں میں سے کسی زمانے پر دلالت بھی کرے جس طرح کے مثل بارابا بارابا یہ بزاتے خود معنی پر دلالت کرتا ہے کسی کلمہ کا محتاج نہیں ہے کسی لفظ کا محتاج نہیں ہے ایک دوسر لفظ ہم اس کے ساتھ ملائیں تو تب یہ اپنے معنی پر دلالت کرے گا اور یہ اپنی اس حیات کے ساتھ کہ دورابا بروزن فعالا اپنی اس حیات کے ساتھ زمانہ ماضی کے اوپر دلالت بھی کرتا ہے کیونکہ لفظ کی یہ جو حیات ہوتی ہے یہ حیات زمانہ ماضی پر دلالت کرنے کے لئے وضع کی گئی ہے تیسرا قسم ہے عداد تو عداد کی تعریف یہ ہوگی کہ عداد وہ لفظ مفرد ہے جو مستقل معنی پر دلالت ہی نہ کرتا ہو یعنی وہ بزاتے خود دوسرے لفظ کو ملائے بغیر معنی کے اوپر دلالت ہی نہ کر سکے جس طرح کہ حروف جارہ میں سے کوئی لے لیں آپ من الہ من اس کی وضع ہے ابتدا کے لئے اور الہ اس کی وضع ہے غائد کے لئے اب من اپنے ابتدا والے معنی پر بزاتے خود دلالت نہیں کر سکتا اسی طرح الہ یہ غائد کے معنی کے اوپر دلالت نہیں کر سکتا تو یہ محتاج ہیں دونوں اپنے معنی کے اوپر دلالت کرنے میں اور الفاظ کے جب ہم یوں بولیں گے سِرْتُ مِنَ الْبَسْرَةِ اِلَى الْقُوفَةِ کہ میں نے بسرہ سے سیر کی کوفہ تک یعنی میری سیر کا آغاز بسرہ سے اور انتہا کوفہ پر تو اب یہ ابتدا اور انتہا کے معنی کے اوپر من اور الہ نے جو دلالت کی ہے تو یہ جب ہم نے بسرہ اور کوفہ کو ملایا اور اسی طرح سیر کو ساتھ ملایا تو تب جا کر ان الفاظ نے اپنے معنی کے اوپر دلالت کی اس لئے اس کو عداد کہا جاتا ہے یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں جو کلمہ کی تعریف کی ہے کہ کلمہ اس لفظیں مفردتے ہیں جو مستقل معنی پر دلالت کرتا ہو اور اپنی حیط کے ساتھ تین زمانوں میں سے کسی زمانے پر بھی دلالت کرتا ہو تو یہ تعریف تو ہم نے علم نحو کے اندر فیل کی پڑی تھی تو یہ تو فیل کی تعریف ہے اور آپ نے یہاں اس کو کلمہ کی تعریف بنا دیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ لا مناقشت فی الاسطلاح اسطلاح کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا وہ نحویوں کی اسطلاح ہے اور یہ منطقیوں کی اسطلاح ہے نحوی یہ تعریف فیل کی کرتے ہیں اور منطقی یہ تعریف کلمہ کی کرتے ہیں تو اسطلح کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوتا کہ اگر کوئی اسطلح بنا لے تو اس کے اوپر یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ تم نے یہ اسطلح کیوں وضع کی یہ اسطلح تم نے کیوں بنا لی تو لا مناقشتہ فعل اسطلح اب یہاں ایک دوسرا سوال ہے کہ چلو وہ ناحویوں کی اسطلح اور یہ منطقیوں کی اسطلح ناحوی فعل کہتے ہیں اور منطقی کلمہ کہتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ آیا نہویوں کے فیل اور منطقیوں کے کلمہ میں کوئی فرق بھی ہے یا ایک ہی چیز کے دو نام ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہویوں کے فیل اور منطقیوں کے کلمہ میں فرق ہے دونوں ایک ہی چیز نہیں ہے بلکہ یہ الگ الگ چیزیں ہیں ان میں عموم خصوص متلق کی نسبت ہے یعنی جو فیل نہوی ہے یہ عام ہے اور کلمہ منطقی یہ خاص ہے اور عام اور خاص کا قائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو خاص ہو وہ عام ضرور ہوتا ہے لیکن جو عام ہو ضروری نہیں کہ وہ خاص بھی ہو لہٰذا جو منطقیوں کے نزدیک کلمہ ہوگا وہ نہویوں کے نزدیک فیل تو ضرور ہوگا جیسے بارابا بارابا یہ منطقیوں کے نزدیک کلمہ ہے اور نہویوں کے نزدیک یہ فیل ہے منطقی سے کلمہ اور نہوی اس کو فیل کہتے ہیں لیکن جو نہویوں کے نزدیک فیل ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ منطقیوں کے نزدیک کلمہ بھی ہو جیسا کہ عبد وریبو یہ نہویوں کے نزدیک فیل ہے لیکن مناتے کا اس کو کلمہ نہیں کہتے کیونکہ کلمہ لفظ مفرد کا قسم ہے اور عبد وریبو مفرد نہیں ہے بلکہ مرکب ہے کیونکہ مرکب کی تعریف اس پر سچی آتی ہے مرکب کی تعریف ہے کہ لفظ کی جز سے معنی مرادی کی جز پر دلالت کرانا مقصود ہو تو یہاں لفظ کی جزیں ہیں حمزہ تکلم کا یہ متقلم پر دلالت کرتا ہے اور دعا درابا یہ معنی حدثی پر یعنی معنی والے معنی پر دلالت کرتے ہیں تو لفظ کی جزیں ہیں حمزہ تکلم اور دعا درابا حمزہ تکلم یہ متقلم پر دلالت کرتا ہے اور دعا درابا یہ معنی حدثی پر دلالت کرتے ہیں تو ایسا لفظ جس کی جزیں معنی مرادی کی جزوں پر دلالت کریں اور وہ دلالت بھی مقصود ہو تو ایسا لفظ مرکب کہلاتا ہے تو یہ عدربو مرکب ہے تو جب یہ مرکب ہے تو یہ مفرد نہیں ہو سکتا جب مفرد نہیں ہے تو پھر منطقیوں کے نزدیک یہ کلمہ لفظ مفرد کا قسم ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کے سبق کے اندر ہم نے لفظ مفرد کی پہلی تقشیم باعتبار مانع کے استقلال اور عدم استقلال کے اعتبار سے لفظ مفرد کے تین اقسام پڑے اسم کلمہ اور عداد اور پھر اس کے بعد نحویوں کے فعل اور منطقیوں کے کلمہ کے درمیان نسبت کو سمجھا کہ ان میں کون سی نسبت ہے تو امید ہے کہ عزیز طلبہ آپ آج کا سبق سمجھ گئے ہوں گے آپ سے گزارش ہے کہ آپ صورت الاخلاص یعنی کہ کل واللہ احد اس صورت کی روشنی میں اسم کلمہ اور عداد ان کا ایک جدول تیار کریں اسم کا الگ کلمہ کا الگ اور عداد کا الگ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں علم نافع کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے لئے آسانیہ پیدا کریں